بسم اللہ الرحمن الرحیم اس موقع پر ڈپٹک مشنر بدین صوبائی وزیر کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ باشوں سے قبل شہر کے ہر چھوٹے بڑے نالے کی صفائی کا کام جاری ہے تاکہ بارش ہونے کی صورت میں شہر میں کہیں بھی پانی جمع نہ ہو انہوں نے کہا کہ سلسلہ میں درگاہ معاولی کے قریب مینڈ ڈسپوزل پمبل کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ شہر کے مرکز سے گزرنے والے نالے پر بھی صفائی کا کام جاری ہے اس موقع پر صوبائی وزیر زراد سن محمد اسماعیل راہو نے زلین تظامے کو ہدای دیتے ہوئے کہا کہ صفائی سترائے کا کام جلد جلد مکمل کیا جائے رکھ کرتے ہیں میر پر خاص کا جہاں ملک بھر کی طرح کرونا کے وارد تیز مزید سنتیس افراد میں کرونا مصبت آ گیا جس میں پچیس مرد و بارہ خواتین کے کرونا ٹیسٹ مصبت آئے ہیں گزرشتہ روز لمس لیبارٹی کے ایک ہزار پانسو چودہ افراد کی کرونا وارس کے لیے سیمپل میں سے سنتیس افراد کے ٹیسٹ ریزلٹ مصبت آئے جبکہ مختلف لیبارٹیز میں بھی چار کیسز مصبت ہیں فال کیسز کے تعداد ایک سو چیسی ہے ایک سو پچاسی اپنے گھروں میں میر پر خاص زلہ میں ایک سو چوبیس اور دیگر ایزلہ کی مختلف جگہ پر ساٹھ اور ایک دوسرے زلہ کے اسپتال میں آج سے لیٹ ہیں جبکہ تیس سمبات ہو چکی ہیں چیئرمنٹ کمیٹری ریجنل پولیس آفیسر محمد زبید ریشک کی زیرے صدارت نائب قاسد کی بھرتی کے بورڈز نے امیدواروں کی انٹرویو لیے جس میں امیدواران کو ٹاس دے کر عملی طور پر بھی اسمایا گیا اوپن میرٹ پر ہونے والی اس بھرتی میں امیدواروں کے شناختی کارڈ سمیت دیگر ریکارڈ کو چیک کیا گیا پولیس لائن بہاول پول میں نائب قاسد کی بھرتیوں کے لیے انٹرویو کا سلسلہ منعقید ہوا ظلہ بر سے نائب قاسد کی بھرتی کے لیے امیدواروں سے درخواستیں طلب کی گئی تھی جس پر پانچ سو سے زیادہ درخواستیں محصول ہوئیں آرپیو محمد زبید ریشک نے امیدواروں سے کتاب کے دوران کہا کہ انٹرویوز میں حاضر امیدواروں کا میرٹ بنے گا بھرتی سو فیصد میرٹ کی بنیاد پر کھی جائے گی رکھ کرتے ہیں ساہیوال کا جہاں کمیشنر ساہیوال نادر چٹھا کی ڈوین میں جاری پٹھواریوں کی بھرتی کے عمل میں مکمل شفافیت اور میرٹ کو مقدم رکھنے کی ہدایت نادر چٹھا کا کہنا ہے کہ بھرتی کے کسی مرحلے پر بھی امیدواروں اور عوام کو اتراز نہیں ہونا چاہیے پٹھواری ریوینیو سروس میں ریڑ کی حدی کی حصیت رکھتے ہیں پٹھواریوں کی میرٹ پر بھرتی سے عوام کے اعتماد میں اضافہ اور سروس ٹیلیوری میں بھی بہتری آئے گی زیلا ساہیوال میں پٹھواریوں کی 143 اسامیاں خالی اسامیوں کے لیے 4744 درخواستیں مصول ہوئی ہیں دریائے جیلم کے کنارے واقعہ گاؤں ودن تحصیل بھیرا زیلا سرگودہ میں پچھلے ایک سال سے مسلسل کٹاؤ کا سلسلہ جاری ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمہ دین ندیم اشرف سے جی ندیم اپڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے جی بلکل دریائے جیلم کے کنارے واقعہ گاؤں ودن میں پچھلے ایک سال سے مسلسل کٹاؤ کا سلسلہ جاری ہے دریائے کے کٹاؤ سے گاؤں کے رکبے کا بہت بڑا عصہ کٹاؤ کی نظر ہو گیا ہے اب دریائے گاؤں کے بڑے کبرستان کے بلکل قریب پہنچ چکا ہے اگر یہ کبرستان بھی دریائے میں گر گیا تو لوگ اپنے پیاروں کی نشانیوں سے محروم ہو جائیں گے جو کہ ایک تکلیف دے بات ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کٹاؤ کو روکنے کے لیے یہاں باندھ باندھ جائے میکما فانڈ نہ ہونے کی وجہ سے کام شروع نہیں کر رہا گاؤں کے لوگوں نے اقام بالا سے اپیل کی ہے کہ گرانڈ فوری طور پر جاری کی جائے اور باندھ باندھنے کا کام شروع کیا جائے تاکہ لوگ اپنے پیاروں کی قبروں سے محروم نہ ہو اور لوگ مزید جانی مالی نقصان سے بچیں رپورٹ احمد ندیم اشرف تارکی میانی سیٹی بہت شکریہ ندیم اشرف ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا کوئٹہ فلسطین میں اسرائیلی جاریت اور میڈیا دفاتر پر حملوں کے خلاف لوچستان یونین آف جنرلسٹ کا احتجاجی مظاہرہ مظاہرے میں شریک صحافیوں کی اسرائیل کے خلاف نعرے بازی غزبہ سیٹی میں میڈیا دفاتر پر حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے صدر پی ایف یو جے شہزادہ ظلفکار پاکستان کے صحافی فلسطینی صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں خبر شامل کرتے ہیں بدین سے جہاں بیس مئی کو پی ایس ستر پر ہونے والے زیمنی انتخابات کی انتظامت کا جائزہ لینے کے لیے صوبائی الیکشن کمیشنر اجاز انور چوہان کی زیر سدارہ زیلا کونسل بدین میں اہم اجلاس منقید کیا گیا اس موقع پر صوبائی الیکشن کمیشنر اجاز انور چوہان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات میں ہمیشہ میڈیا کا اہم کردار رہا ہے انتخابات کو شفاف بنانے میں میڈیا نے ہمیشہ الیکشن کمیشن کی مدد کی ہے انہوں نے کہا کہ ہلکہ ماتلی پی ایس ستر میں ووٹنگ کے دن عام تحتیل ہوگی انہوں نے لوگوں کو بھی اپیل کی ہے کہ وہ بیس مہی کو اپنے گھروں سے نکل کر پولنگ سٹیشن پر ووٹ دینے کے لیے ضرور آئیں آپ کے ووٹ سے آپ کا مستقبل جڑا ہوا ہے انہوں نے صافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے اور ووٹنگ کے ذات اخلاق مطالق بات کرتے ہوئے کہا کہ پولنگ سٹیشن پر ووٹرز کو موبائل فون چلانے کی اجازت نہیں ہوگی ایم پی اور ایم این نے بھی انتخاب کے عمل سے دور رہیں گے کوویڈ سو پیس پر سکتی سے عمل کیا جائے گا ماس کے بغیر بوٹ دینے کی اجازت نہیں ہوگی ڈی پیو شیخ پورا جناب غلام ووشن میکن کی ہدایت کے مطابق جنائے پیشہ افراد کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں اس سے اسلام جنائے میں ملویس افراد کے خلاف سپیشل سرچ اپریشن علاقہ تھانہ فیروز والا میں کیا گیا دورانے سرچ اپریشن متدد افراد کو بزریا بائیومیٹریک ڈیوائس چک کیا گیا دورانے سرچ اپریشن ملزمان سے بھاری مقدار میں اسلام اور منشیات برامد ہوئی ملزمان علی زین عثمان علی خادم حسین آبد حسین کے قبضہ سے چار عدد پسٹل تیس بور ارسلان سے پسٹل نائن ایم مراد علی سے پسٹل بائیس بور برامد ہوئے ملزمان عمران عرف مانی سے رائفل دوستو تیس بور برامد اور ملزمان عمران جمشید اور مراتب علی سے دورانے سرچ اپریشن بائیس لٹر شراب دیسی اور ملزم وقاس ولد اجاز سے اکتی سو گرام چرس برامد کر کے قانون کے مطابق کاروائی عمل میں لائے گی حبر شامل کرتے ہیں گھوٹکی سے جہاں ایس ایس پی گھوٹکی عمر دفعیل کی ہدایت پر گھوٹکی پولیس نے جائن پیشہ ناصر کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے اغواہ کی کوشش ناکام بنا دی ایس 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 چوبیس سیکشن ساب انسپیکٹر علی گل ملاہ نے دورانے ناکہ بندی محمد پورا سٹاب سے اس شخص نے بتایا کہ کچھ دنوں سے مجھے نام لو موبائل فون نمروں سے ایک لڑکی کی کولیں آتی تھی دوستی رکھنے اور ملنے کے لیے کہتی تھی جسے میری دوستی ہو گئی آج میں اسے ملنے کچھے جا رہا تھا محمد حالف سومرو نے ایس ایس پی گھوٹکی مرتفیل اور ان کی ٹیم کا تہدیل سے شکریہ دا کیا جنہوں نے اس کو اغواہ ہونے سے بچا لیا ملک بھر کی طرح جہانیہ میں بھی پاکستان فیڈل یونین آف جنرلیز کے صدر جی ایم جمالی اور سیکیرٹری جنرل رانہ عظیم کی کالپور فلسطینی مسلمانوں پر ظلم اور میڈیا ہوس پر حملوں کے خلاف جہانیہ پریس کلپ میں احتجاجی پروگرام اور ریلی کا انعقاد کیا گیا وزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمہندے وقاس چوہان سے جی وقاس اپڈٹ کیجئے گئے اس حوالے سے جی بلکل جہانیہ میں بھی فلسطینی مسلمانوں پر ظلموں بربریت اور میڈیا ہوس پر حملوں کے خلاف جہانیہ پریس کلپ میں احتجاجی پروگرام اور ریلی کا انقاد کیا گیا جس میں پاکستان فیڈل یونین آف جنرلسٹ کے عہدے داران و ممبران نے برپور شدکت کی اس موقع پر تحصیل صدر پی ایف یو جے چودری شفاق احمد جٹ نے سینئر صافی مسعود احمد جٹ اور ممبر ایگزیکٹیو کونسل پی ایف یو جے خانے وال چودری احسان اللہ چاند نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نہیتے فلسطینیوں پر اسلائل کی طرف سے تاریخ انسانیت کا بطرین ظلم جاری ہے اقوام متحدہ سمیت عالمی اداروں کی خاموشی شرمناک ہے مسلم امہ او آئی سی کے پلیٹ فارم سے صرف مضمتی قراردادوں تک محدود ہے اپنی طور پر مجرمانہ خاموشی ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہر طرح کے جنگ میں میڈیا ایک ایسا دارہ ہے جس کو سشنا حاصل ہے لیکن اسرائیل کے میڈیا احساس پر حملے ان کو تباہ کرنے کا مقصد عورتوں اور بچوں بڑوں کی اندوناک ظلم کی داستان رقم کرتے ہوئے خوفناک جنگی جرائم کرنا ہے تاکہ ان کے کالے کرتود دنیا نہ دیکھ سکے انہوں نے مزید کہا کہ ہم اس کی برپور مضمت کرتے ہیں عالمی اداروں اور امت مسلمہ کی جانب سے اسرائیل کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کرتے ہیں پروگرام کے بعد پریس کلب کے سامنے احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں اسرائیل کے خلاف برپور نارے بازی کی گئی بہت شکریہ وقعہ سوہانہ میں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا وزیر اعظم عمران خان سے وزیر سنت و پیداوار اور مختوم خسرو بختیار اور مشیر تجارت عبد الرزاق داؤد نے سنتوں کی ترقی کی حوالے سے ملاقات کی وزیر اعظم عمران خان نے وزیر سنت و پیداوار مختوم خسرو بختیار اور مشیر تجارت عبد الرزاق داؤد نے سنتوں کی ترقی چھوٹے اور درمین کاروبار اور برامداد کے فروغ کے حوالے سے گفتگو کی کرونا وبا کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ملک میں ہونے والے نقصانات اور میشیت پر گہرہ اثر پڑھنے پر باتجیت کی گئی آئندہ مالی سال کے پجٹ میں سنتوں کے فروغ اور برامدات میں اضافے کے حوالے سے تجاویز پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا بلوچستان کے زلہ صوب میں واقعہ صوب ائرپورٹ کو دو سال بعد اپریشنل کر دیا گیا صوب میں آج پاکستان انٹرنیشنل ائرلان کی پہلی پرواز مسافروں کو کراچی انٹرنیشنل ائرپورٹ سے لے کر صوب پہنچ گئی صوب ائرپورٹ پر صوبائی وزیر مٹھا خان کاکر جنرل مینجر پی آئیے بلال اور عالی حکم نے پہلی پرواز کے مسافروں کا استقبال کیا پاکستان انٹرنیشنل ائرلان کی پہلی فلائٹ مسافروں کو صوب سے کراچی لے کر روانہ ہو گئی پی آئیے کی ہفتے میں دو پروازیں منگل اور جمعہ کو کراچی سے صوب اور صوب سے کراچی کے لیے ہوں گی اور حکومت نے خصوصی طور پر مسافروں کے لیے پینٹ سٹھ سوڑ روپے رائٹی مقرر کر رکھا پاکستان انٹرنیشنل ائرلان کی صوب سے پروازوں کے دوبارہ آگاز پر علاقے کے عوام نے وفاقی اور حکومت بلوچستان کا خصوصی شکریہ دا کیا آپ کو ایک افسوسنا خبر سے اگاہ کرتے چلیں جہاں شورکورٹ مین بزار میں وہ سیدھا چھت گرنے سے ماں اور بیٹا موقع پر ہی جان بھاک اور بائی زخمی ہو گیا ریسکیو وان وان ٹو ٹو کی ٹیم جائے حادثہ پر پہنچ گیا اور ریسکیو اپریشن شروع کر دیا مصفصل تین گھنٹے کے اپریشن کے بعد تینوں فراد کو نکال لیا گیا حادثہ کی نتیجے میں ماں اور بیٹا موقع پر جان بھاک ہو گئے اور ایک بھائی شدید زخمی ہو گیا جس کو ریسکیو وان وان ٹو ٹو کی ٹیم نے تی بی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا لودھرہ ایسی دنیا پور نے ایسو پیس کی خلاف ورزیاں کرنے پر ایکشن سات دکانوں اور تین ہوتل سیل کر دیا گیا خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اسیسٹران کمیشنر دنیا پور اشرف صالح نے اپنی ٹیم اور پولیس کے امرات ایسی دنیا پور کے مقیف علاقوں کا وزٹ کیا دورانے چیکنگ ایسو پیس پر عمل درامت نہ کرنے پر کاروائی کرتے ہوئے سات دکانوں اور تین ہوتلز کو سیل کر دیا گیا اور بھاری چھرمانے بھی کھیے گئے اسیسٹران کمیشنر اشرف صالح کا کہنے ہے کہ ایسو پیس کی خلاف ورزی ناقابل برداشت ہے بار بار ہدایت کے دکاندار غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں لہٰذا ایک بار پھر انہیں ہدایت کی جا رہی ہے ایسو پیس پر عمل درامت کریں رائد بلکل نہیں کی جائے گی یہاں پر وقت ہوئے کمرشل بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا رکس یہ ہے پہچان گجراوالا کی میرانہ امر سٹور کی گروسری پر آئی ہوئی ہوں یہ ایک بہت اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشارہ مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچز انکریز ہوں گجراوالا کے لئے بہت ہی بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے لیکن یہ ایک مزید برانچز ہونے چاہیے ہیں شاپنگ کا مزا تو رانے امر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو ہی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لئے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانہ امر جنرل سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالیٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانہ امر کے کچھمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانہ امر جنرل سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرا کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ رانہ امر جنرل سٹور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلا سبزی دالیں چاول گھی مسالہ جات ڈرائی فروٹس حلوہ جات بیکری کروکری کاسمیٹکس انڈر گارل میٹس کھلونے سٹیشنری فروزن فوڈز مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیس میار پر کوئی سمجھوتا نہیں رگز یہ پہچان گجھراوالا کی